اسلام علیکم سیونٹ پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اسما گول سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم جناب میاں شعبہ شریف صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے اصطفاق کرتے ہوئے کہ ہم روز اول سے اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں حق کا علم لہراتے ہوئے آگے بڑے ہیں اور آج وہ منزل آن پہنچی ہے جب اس طرح کے نا اہل نا جائز اور نا اہل حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے اور شکست سے دوچار ہو کر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اپنے گھر جائیں گے تاریخ کے صفحات پر یہ الفاظ بھی رقب ہوں گے اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جلسوں میں ایک سیاسی لیڈر تو بہت بڑی بات ہے ایک گھٹیا انسان بھی اتنے بڑے جلسوں میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا اگر شرافت قریب سے بھی گزری ہوتی تو یہ زبان استعمال نہ ہو سکتی ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی گالیوں کی سیاست ہم نے نہ قوم کو سکھائی ہے نہ اپنے کارکن کو سکھائی ہے ہاں جررت شجاعت اور بہادری کی سیاست ہم نے اپنے گھر میں بھی سیکھی ہے اور ہمیں اپنے ماں نے جو دودھ پلایا ہے وہ جررت اور بہادری کا ہے اس طرح کے ناجائز لوگوں کے سامنے جھکنے کا درد ہمیں نہیں دیا ہے کبھی خود اپنے میں مران سے کہتا ہے کہ آپ کی مردی ہے جہاں ووٹ دینا چاہیں لیکن آج جب اس کے اپنی ہی عراقین ان کی خلاف ووٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو گالیاں دیا رہا ہے آج کبھی آپ ان لوگوں کیلئے گدے کبھی خچر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں میرے خیال میں یہ جتنے الفاظ اس کے اپنے موں سے صادر ہو رہے ہیں یہ سارے الفاظ انہیں پہ صادق ہو رہے ہیں انشاءاللہ اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں اور جو کچھ تھوڑا سا وقت عرصہ باقی ہے اس کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ ہم انجام تک پہنچائیں گے اور ان کو گھر چلتا کریں گے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اب میں گزارش کروں گا حضرت مہنہ نے اس کا بہتر جواب دیں گے کوئی تصادم کا تصور نہیں ہے ہمارا تو ٹریک ریکارڈ ہے میں چودہ دن یہاں پر اور آزادی مارچ کے حوالے سے جس میں تمام سیاسی جماعتیں اپوزیشن شریف ہوئی ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ آئے اس میں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی درخت کا ایک پتہ بھی نہیں کٹا اس سے تو ہم تو اپنے پرمن رہنے کے ثبوت دے چکے ہیں پورے پاکستان میں چودہ میلین مارچ کر کے اس نام آباد میں ایک آزادی مارچ کر کے لیکن ایسے وقت پہ جبکہ پارلیمنٹ کے اندر ایک آئینی عمل وہ اپنے مراحل عبور کر رہا ہو اور ایسے وقت پہ یہ اعلان کر دینا کہ ہم یہاں دس لاکھ لوگ بلائیں گے یہ ممبران ان کے اوپر سے گزریں گے اور ان کے اوپر سے باہر آئیں گے اس کا تو معنی یہ ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہتی ہوئے ایک خالصتاً پارلیمانی عمل اس کو وہ اپنے غنوں کے ذریعے روکنے کے کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ پھر شرفان آ کر ان کو تحفظ بھی دینا ہے اور انشاءاللہ والعزیز یہ جو کچھ بھی ہوگا دس لاکھ دس لاکھ بہت بہت بڑی بات ہے میں نے دقائے ایک سو بہتر لے کر آ جائیں یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی ان کے لئے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پورے ملک سے اس جالی حکومت کے خلاف اتنی دنیا اسلام آباد میں وارد ہوگی کہ یہ خص و خاشاک کی طرح بہت جائیں گے کوئی حسین نہیں ہے